اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سانگڑ نیوز یوٹیوب چینل اور سانگڑ نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں رانہ نعیم احمد راج پو ناظرین سبائی وزیر برائے اثرنو بحالی اور حکومت سندھ کی جانب سے کرونا وائرس کی صورتحال کی نگرانی کے لیے زلہ سانگڑ میں مقرر فوکل پرسن فراز احمد دیرو نے ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ کے ہمراہ کرنٹینہ سینٹر کا دورہ کیا ہے سبائی وزیر برائے اثرنو بحالی اور حکومت سندھ کی جانب سے کرونا وائرس کی صورتحال کی نگرانی کے لیے زلہ سانگڑ میں مقرر فوکل پرسن فراز احمد دیرو نے آج ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ کے ہمراہ پولی ٹیکنیکل کالج سانگڑ میں قائم کرنٹینہ اور آئیسولیشن وارڈ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ بھی لیا سبائی وزیر فراز احمد دیرو نے اس موقع پر کہا کہ سانگڑ میں کرونا وائرس کی صورتحال کی بہتر طریقے سے نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ تمام اسپطالوں میں انتظامات مکمل ہیں انہوں نے محکمہ صحت کے تمام حکام کو ہدایت دی کہ وہ کرنٹینہ میں زیادہ سے زیادہ سہولیات مئیہ کرنے کو یقینی بنائیں جبکہ محکمہ پولیس کو بھی ہدایت کی کہ وہ کرنٹینہ کی سیکیورٹی کو سخت کریں بعد ازاں ڈیپٹی کمیشنر آفیس سانگڑ میں سبائی وزیر کو کرونا کی صورتحال کے متعلق بریفیم بھی دی گئی جس کے دوران ڈیپٹی کمیشنر سانگڑ ڈاکٹر امرال نصر خواجے نے بتایا کہ زیلا بھر میں قائم تمام بڑے اور چھوٹے آئیسولیشن وائرڈ کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے جبکہ تحال زیلا بھر میں کرونا کے تیرہ کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ ایک مریض کراچی میں ہے جس کا ڈو مسائل سانگڑ گا ہے تو اس حساب سے زیلا کی کل چودہ کیسز ہیں انہوں نے بتایا کہ زیلا بھر میں راشن کی تقسیم اور احساس پروگرام کے تحت رقم کی تقسیم کا کام بھی تیزی سے جاری ہے جس کے دوران تمام تر انتظامات بھی مکمل ہیں انہوں نے بتایا کہ زیلا بھر میں پہلے مرلے میں بیس ہزار راشن کے بیگز تقسیم کیے جا رہے ہیں جن میں سے آج تک دس ہزار بیگز تقسیم ہو چکے ہیں جبکہ تقسیم کا عمل تحال جاری ہے انہوں نے بتایا کہ دوسرے مرلے میں بھی راشن کے بیس ہزار بیگز تقسیم کیے جائیں گے جبکہ زیلا بھر میں غیر سرکاری تنظیموں کے تعاون سے بھی راشن کی الگ سے تقسیم جاری ہے اجلاس کو کتاب کرتے ہوئے صبح وزیر فراز احمد ڈیرو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے احکامات ہیں اس لیے شہریوں کو ریلیف رام کرنے کے ساتھ ساتھ لاکڈاون پر بھی مکمل عمل کرایا جائے اس سلسلے میں پاک آرمی رنجس اور سندھ پولیس کا کردار قابل ستائش ہے اس کے باوجود بھی لاکڈاون کو مزید سکت بنایا جائے اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سانگر ون عبدالغفار سومرو ڈی ایچو سانگر ڈاکٹر وشنو رام اور دیگر نے بھی شرکت کی